بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن پریس کر دیں مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ بھی کوئی اچھا سا پوٹیٹو کٹر بتائیں بکاز آپ کو پتہ ہے بچوں کو پوٹیٹو چپس بہت پسند ہوتے ہیں اور ماں کو اکثر لنچ بوکس میں بھی بنا کے دینے پڑتے ہیں اور ویسے ڈیلی روٹین میں بھی بچے آلو کے چپس کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ایک کٹر ہے جو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی تھی میرے گھر میں یہ چھ سات سال سے یوز ہو رہا ہے بٹ اس ویڈیو کے لیے میں نے یہ دوبارہ سے آرڈر کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھی پیکنگ میں آئے یہ کوئی پیڈ پروموشن ویڈیو نہیں ہے یہ میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ منگوایا ہے جیسے ہی میں نے پیکنگ اوپن کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ پوائنٹ ڈی لیکس فرنچ فرائز کٹر آپ کے سامنے ہے اس کا پروڈکٹ کورڈ ہے ویو ایف زیرو فائیف یہ کٹر بہت ہی اچھا ہے اس کے بلیڈ بہت ہی تیز ہے یہ پوٹیٹو کٹر میں نے ویسٹ پوائنٹ کی اوریجنل ویب سائٹ سے آرڈر کیا ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی منشن کر دوں گی اگر کسی نے آرڈر کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں بھیجنگ کر کے اس کو بھیجا ہے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوا اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک رسید بھی بھیجی ہے جس کے اوپر پرائیس وغیرہ منشن ہے اور گھر کا ایڈریس وغیرہ منشن ہے باکس کے اندر بہت سیف طریقے سے یہ پوٹیٹو کٹر مجھے ریسیب ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور ہے اور پلیز دھیان سے اس کو اوپن کریں بکاز اس کے بلیڈز بہت شارپ ہوتے ہیں یہ پوٹیٹو کٹر سٹینلیس سٹیل بلیڈز کے ساتھ آتا ہے رسٹ فری بلیڈز ہے اس کے اور انتہائی شارپ بلیڈز ہیں اس کے اس کو ٹچ نہ کرے ورنہ آپ کے ہاتھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ بلیڈ آلو کو فرائز کی شکل میں کارتا ہے کافی آرام دے ہینڈل ہے جو بڑی آسانی سے آلو کو کٹنے کے لیے دھکیل دیتا ہے یہ پوٹیٹو چپر صرف ایک دھکے کے ساتھ آلو کے فرائز کٹنے کے لیے بہترین مددگار ہے یہ گاجر یا دیگر سبزوں کی سٹرپس بنانے کے لیے بھی بہترین ہے اس لیے وقت بچانے کے لیے ایک بار خرید لیں اور بہترین سائز کے فرائز گھر پر بنائیں آلو کا چھلکہ میں نے پہلے سے ہی اتار لیا ہے اب میں اس کو پوٹیٹو کٹر کے اندر کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک بگ سائز آلو کٹر میں ڈال کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت زیادہ فورس لگ رہی ہے اس سے آپ کا کٹر بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر آپ آلو کو دو حصوں میں کٹ لیں تو یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اب میں نے آلو کو دو حصوں میں کٹ لیا ہے اب میں یہ پوٹیٹو کٹر کے اندر ڈالوں گی یہ پوٹیٹو کٹر اتنا زبردست ہے کہ اگر یہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو یہ آپ کے تیسرے ہاتھ کا کام کر سکتا ہے ماشاءاللہ کتنی آسانی کے ساتھ اس نے آلو کے چپس بنا دیئے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ گھر میں اتنی آرام سے پرینٹ فرائز بنا سکتے ہیں وہ بھی ایکول شیپ کے یہ آلو کو سیکنڈز میں چپس میں کار کر چھوٹے اور بڑے چپس بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کو پلین کرنا بھی انتہائی آسان ہے استعمال کرنے کے بعد پانی سے اچھی طرح واش کر لیں پٹ پلیٹس کو ٹچ نہ کریں تو میری طرف سے ٹین اوور ٹین ریکومینڈڈ بٹ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں جزاک اللہ اللہ حافظ